Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری معجم الاوسط کی روایت ہے حدیث نمبر 6495 اس میں جو حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں وہ اس طرح کہیں کہ بندہ جب حرام لقمہ پیٹ میں ڈال لیتا ہے تو چالیس دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اور یہ ظاہر ہے کہ عمل میں نماز بھی داخل ہے قبول نہ ہونے سے اس کی مراد کیا ہے یعنی کہ اسے اس عمل کا عجر و ثواب نہیں ملتا اچھا اگر کسی کے دماغ میں یہ شکال ہے کہ بھئی جب عجر و ثواب ملتا ہی نہیں ہے قبول ہوتی نہیں ہے تو میں نماز ہی کیوں پڑھوں نہیں جی نماز تو پھر بھی پڑھنی پڑھے گی صرف فرق اتنا پڑھے گا کہ ذمہ سے فرض ساکت ہو جائی یعنی آپ کی اس پر پکڑ نہیں ہوگی کہ نماز چھوڑنے والا ہو گیا وہ بھی چالیس دن تھے لیکن یہ وعید ہے اس کی کہ حرام مال کھانے والے کی چالیس دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی تاکہ بندہ حرام سے بچے اجتناب کرے یہ نہیں کہ بھئی کوئی حرام کام کر لیا تو پھر حرام کھا لیا تو پھر نمازوں سے بھی گئے نمازیں پڑھنی پڑھیں گی کیونکہ وہ الگ معاملہ ہے نماز چھوڑنے کا بھی پھر ساتھ ساتھ گناہ ملے گا ایک تو حرام کا گناہ لے لیا چالیس دن تک عبادت قبول نہیں ہو رہی اوپر سے پھر نماز چھوڑنے کا گناہ لگ لے لیا کہ تو ڈبل گناہ ہو گیا نا پھر تو ایسے موقع پر تو انسان کو اور آجیزی اور ان کے ساری اختیار کرنی چاہیے نمازوں کی اور پابندی کرنی چاہیے تو بہرحال اس کو مثال سے بھی سمجھ لیں کہ نماز اس حالت میں پڑھ لی تو اس پر ادائیگی کا حکم ہوگا اس کا لوٹانا واجب نہ ہوگا لیکن عجر و ثواب اسے نہیں ملے گا تو اس لیے حرام جو ہے نا اس کو کوئی لائٹ چیز نہیں ہے بڑی خبیس خطرناک شہر سے بچنا چاہیے اچھا ایک اور سوال بھی آیا تھا میرے پاس حرام سے متعلق اس کو پھر اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ جو بچے جن کی پرورش حرام مال پر ہوتی ہے تو ان بچوں پر اس کا کیا وبال ہے بیوی سے متعلق بھی ایک سوال آیا تھا کہ اپنے شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہے اس کو میں شاید پہلے اڈریس کر چکا ہوں لیکن بچوں سے متعلق انشاءاللہ ایک بچے نے سوال کیا ہے انشاءاللہ اس کو اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ